بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں آپ کے سکرین پہ فضائل عامال ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور میں جس عمر کے طرف جس بات کے طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک حضرت شیخ کی دورندیشی تھی اور کتنا آپ کو حالانکہ آپ نے بھی فضائل عامال کو سیکڑوں نے ہزاروں مرتبہ اس فصل کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑا ہوگا یہ فضائل تبلیغ میں حضرت شیخ نے ایک باب قائم کیا تھا فصل سادس اور علماء کے اختلافات کے بارے میں اس میں گفتگو فرمائی تھی تو میری خواہش ہے کہ ہم وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اسکرین پہ یہ نیچے میں ابھی فصل سادس یہ فضائل تبلیغ ہے اور یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ تخریج شدہ ہے یعنی فضائل عامال کا وہ نسخہ ہے جس کی تخریج کی گئی ہے کیونکہ ہمارے کچھ کرم فرما لوگ اس کے بارے ہم بہت ساری غلط فہمیاں فیلاتے تھے کہ یہ اس میں اس طرح کی حدیث ہے اس طرح کی حدیث ہے تو اللہ کا فضل ہے کچھ اللہ کے نیک بندوں نے اس کی تخریج کر دیا ان کی حدیثوں کو ریفرنس دے دیا اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کو پڑھوں دہراؤں تاکہ آپ پھر سے اس پہ غور و فکر کریں کہ اس زمانے میں خاص کر کے دو ہزار چودہ پندرہ سے جو اختلفات تبلیغ میں شروع ہوئے اور خاص کر کے حضرت زمدزل وعالیہ معنی سعید صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ان پر زنا کی تحمت اور ان کے گھر والوں پر ترہ ترہ کے غبن کے اور اس کے اور اس کے اور اللہ معاف کرے بس مطلب میں تو کبھی کبھی سنتا ہوں تو کان بند کرنے ان کو دل کرتا ہے کہ کوئی گرتا تو ہے لیکن اتنا گر جائے گا یہ امید سے باہر کی چیز ہو جاتی ہے کوئی اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن اتنا اختلاف ہو جائے گا یہ تو بس سمجھ سے باہر کی چیز ہو جاتی ہے اور دیندار لوگ اور ان کے ساتھ علماء کی ڈگریہ آئے اللہ معاف کرے یہ کہاں چلے گئے دیکھئے اب ہم اس پر چلتے ہیں دیکھئے یہ ہمارا فصل سادس ہے اور اس پر کیسے حید الشیخ رحمت اللہ علیہ نے دور اندیشی ان کی دیکھئے کہ آنے والے اس فتنے کے بارے میں تبلیغیوں کو خاص کر کے جو فضائل کی تعلیم پڑھتے سنتے ہیں ان کو پیدائش سے لین تبلیغ میں جو پہلا دن تھا اس دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں اور اس کے طرف نشاندہی ہے کہ علماء کے ساتھ ہمارے کیا روابط ہونے چاہیے علماء کے ساتھ ہمارے کیا مطلب ذہن ہونا چاہیے ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم کو کیا سمجھنا چاہیے بڑے اچھے انداز میں حید الشیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا تھا یہ دیکھئے ہم چلتے ہیں یہ فصل سادی سے میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے اس کو دورا دوں آپ کو ریفریش کروں اس پہ کہ آپ اس کے ہر چیز پہ دھیان دیں اس کو اس میں عامت المسلمین کو یعنی عام مسلمانوں کو ایک خاص عمر کے طرف متوجہ کرنا اور یہ ہے کہ اس زمانے میں علماء کے طرف سے بدگمانی بے توجہ ہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جارہی ہیں جیسے آج حید الرحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والوں کے ساتھ کی جارہی ہے یہ عمر دین کے لحاظ سے نہائیت ہی ساتھ خطرناک ہے اس میں درہ شک نہیں کہ دنیا کے ہر جماعت میں اچھوں میں برے ہوتے ہیں علماء کے جماعت میں بھی اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ چھوٹے سچوں میں سامل ہوتے ہیں علماء اسو علماء رشد و مخلود مگر پھر بھی دو عمر بے حد قابل لحاظ ہے پہلا یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء اسو میں سے ہو نہ محقق ثابت نہ ہو جائے اس پر ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے قرآن شریف کے آیت ہے یہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 36 ہے ترجمہ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درامت نہ کیا کر کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی بیان القرآن سے لیا گیا اور محض اس بدگمانی پہ کہنے والا شاید علماء سو میں ہو اس بات کو بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تقذیب بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالی نے جو کچھ نازل فرمایا سب پر ہمارا ایمان ہے یہ حدیث بخاری کی ہے نیچے ریفرنس ہے آپ کو شاید دے اسکرین پر نظر نہ آوے پھر آگے لکھتے ہیں یعنی یہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق و تصدیق و تقذیب سے رکھ دیا لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہمارے رائے کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کی وقت گرانے والے کے لیے کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں گو اس کا اہل حق میں ہونا بھی محقق ہو کتنی بڑی بات حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی کہ حرف بحرف وہ ہو رہا دوسرا ضروری عمری ہے کہ علماء حقانی علماء رشد علماء خیر بھی بشریت سے خالی نہیں ہوتے معصوم ہونا انبیاء علیہ السلام کے شان ہے اس لیے ان کی نقجشوں لقجشوں ان کی کوتاہیوں ان کی قصوروں کی ذمہ داری انہی پر آئے دیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ سزا دیں یا معاف فرما دیں بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لقجشیں انشاءاللہ معاف ہوئی جاؤں گی اس لیے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں لگ جاتا ہے مشغول ہو جائے حمدن اس میں لگا رہے اکثر تصامحہ درگزر کیا کرتا ہے کتنی بڑی بات ہے اب گوھر کریں پھر اللہ عز و جل کے برابر تو کوئی کریم ہوئی نہیں سکتا لیکن وہ بمقتضاء عدل گرفت بھی فرمائے تو ان کا اپنا معاملہ ہے انساء ممور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا نفرت دلانا دور رکھنے کی کوشش کرنا لوگوں کے لئے بددینی کا سبب ہوگا اور ایسا کرنے والوں کے لئے وبال عظیم ہے نبی کریم اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں ہر شیخ نے کتنی سادے انداز میں آپ کو سمجھایا ہم کو سمجھایا ہم ستر سال اسی سال سے تبلیغ میں جو لگے ہوئے ہیں تیس فضائل تبلیغ کو سن رہے ہیں اب دیکھیں آگے حضرت نے تین حدیثیں علماء کے بارے میں لائی ہیں پہلی حدیث ہے دیکھیں یہ ترغیب سے ہے حسن درجہ کیے تین اصحاب کا ذہل اجاز اللہ کا اجاز ہے ایک بڑا مسلمان دوسرا محافظ قرآن جو افراد تفریز سے خالی ہوتی دوسرا منصف حاکم دوسری حدیث لے کے آئے ہیں یہ بھی ترغیب اور مسند احمد اور حاکم کی ہے وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظم نہ کرے ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے ہمارے علماء کی قدر نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے حسن درجہ کی حدیث ہے اور تیسری حدیث لے کر کہہ شیخ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف ہلکا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے نہ کہ وہ مسلمان وہ تینوں شخصی ہیں ایک بڑا مسلمان دوسرا عالم دین تیسرا منصف حاکم یہ بھی حدیث ترغیب کی ہے اور اب اس سے آگے حضرت شیخ فرماتے ہیں بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کیا گیا کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف ایک یہ کہ ان پر دنیای فتوحات زیادہ ہونے لگیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے حسن پیدا ہونے لگے دوسری ہے کہ قرآن شریف واپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے حالانکہ اس کے معنی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سب ہمارے پروردگار کے طرف سے ہے یا المعجم معجم القبیر کی یہ روایت ہے اس کی نیچے سند لکھی گئی دیکھیں یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتے تو پھر عوام کو چونچرہ کا کیا حق ہے تیسرے یہ کہ علماء کی اقتلفی کی جائے ان کے ساتھ لاپروائی کا معاملہ کیا جائے ترغیب میں اس حدیث کو بروایت تبرانی ذکر کیا ہے اس قسم کی روایت بکثر حدیث کی کتاب موجود ہے جس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دینیہ کے متعلق اکثر استعمال کیا جاتا ہے فتاوہ عالمگیری میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے مگر لوگ اپنی نواقفیت سے اس حکم سے گافل ہیں اس لئے نیاز ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعمل استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ علماء حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا علماء سو ہی ہے تب بھی آپ حضرات کی صرف علماء کو علماء سو کہنے سے صبح تو کوشی نہیں ہو سکتی بلکہ ایسی حالت میں یہ تمام دنیا پر فرزائد ہو جاتا ہے کہ علماء حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے ان کو علم سکھا جائے اس لئے کہ علماء کا وجود فرض کی فائیہ ہے اور اگر ایک جماعت اس کے لئے موجود ہے تو یہ فرض سب سے ساقت ہے ورنہ تمام دنیا گنہگار ہے ایک عام اشکال یہ کی جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا جسے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ابھی کام چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو اختلاف ہو گیا اب بہت سارے جو چانس لینے والے ہیں وہ اس کو بہت اچھال رہے ہیں دیکھئے کہ حضرت شیخ نے پہلے ہی اس کو پرڈکٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں نشاندہی کر دی تھی کہ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا ممکن ہے کسی درجہ میں صحیح ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کے اختلاف آج کے نہیں ہے سو پچاس برس کا نہیں ہے خیر القرون بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے حدیث لے کے آئے دیکھئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ عنہ کو اپنے نالین شریف بطور علامت دے کر اس اعلان کے لئے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ کو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا راستہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں معاملہ پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد بتاتے ہیں لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زور سے ان کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ وہ بیچار سورینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں اس کی بھی تخریج کی گئی مسلم کی حدیث ہے مگر نہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلاف پوشٹر شائع ہوتا ہے نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریجولیشن پاس ہوتا ہے حضرات صحابہ اکرام میں ہزاروں مسئلے مختلفی ہیں اختلافی اور عیم اربعہ کے یہاں تو شاید فقہ کی کوئی جز ہی ہو جو مختلف فقہ نہ ہو چار رکعت نماز میں نیت باننے سے سلام پھرنے تک تقریباً دو سو مسئلے عیم اربعہ کے یہاں اسے ہیں جو مختلفی ہیں جو مجھ کو تاہ نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اور اس سے زیادہ نہ معلوم کتنے ہوں گے مگر رفاہدائن اور آمین بالجہر وغیرہ دو تین مسئلوں کے سوا کانوں میں نہ پڑے ہوں گے نہ ان کے لئے اشتہارات و پوسٹر شائع ہوئے ہوں گے نہ جلسے اور مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے راز یہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے عاشرہ نہیں ہے علمہ میں اختلاف رحمت ہے اور بدہی عمر ہے جب کوئی عالم کسی شرعی دلیل سے کوئی فتوہ دے گا دوسرے کے نزدیک اگر وہ حجت صحیح نہیں تو شرعن اختلاف کرنے پر مجبور ہے اگر اختلاف نہ کرے تو مداہن اور آسی ہے جیسے کہ یہاں پر ہوا کہ حضرت نے بعض قرآن شریف کی تفاصیر سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور ان میں بعض لوگوں نے اشکال کیا اختلاف کیا تو آگے پڑھتے ہیں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے لئے سلچر اور پوچ ادھر کو ہیلہ بناتے ہیں ورنہ ہمیشہ اتبا یعنی ڈاکٹرز میں اختلاف ہوتا ہے وکلا یعنی لائرز میں اختلاف ہوتا ہے مگر کوئی آدمی علاج کرانا نہیں چھوڑتا مقدمہ لڑنے سے نہیں رکھتا پھر کیا مسئبت ہے کہ دینی امور میں اختلاف ہے اور علماء کو ہیلہ بنایا جائے یقیناً سچے عمل کرنے والے کے ضروری ہے دیکھیں بڑی اہم بات حضرت نے اب بڑی دور اندیشی والی بات اس جملے میں فرمائی ہے آپ پھر سے سنیں یقیناً سچے عمل کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتا ہے متبع سنت سمجھتا ہے اس کے قول پر عمل کرے اور دوسروں پر لغو اور تان تشنی سے باز رہے جس سخص کی ذہن کی رسائل دلائل کی سمجھنے اور ان کے ترجیح دینے تک نہیں ہیں اس کا حق نہیں ہے کہ ان میں دخل دے یعنی ترجیح دینا آتی تو بڑے محققین کا کام ہے کہ کون راجے ہے کون مرجوع ہے اس کو جانے سمجھے بغیر لوگوں کا علماء کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانا کیسی بات ہوگی دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل کرنا جو اس کے اہل نہ ہو اس کو ضائع کرنا ہے یہ حدیث سنندارمی کی ہے مگر جہاں بددینی کی یہ حد ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سریح رشادات پر لبکشہ ہی ہر سر کا حق سمجھا جاتا ہو وہاں بیچار علماء کا کیا سمار جس قدر الزامات رکھے جائیں کم ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ اللہ تعالیمون یہ ہم نے آپ کو ایک مردہ پھر سے پڑھ کے پورا سنا دیا اصل معاملہ یہ کہ علماء میں اختلافات کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے چند باتوں کے طرف اشارہ کر کے ویڈیو ختم کروں گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ المحدثین ہے اور ان کی صحیح کو باد الكتاب اللہ کے بعد کا درجہ دیا گیا ہے کتنے عالی درجہ کے سقہ ہوں گے آپ سوچ سکتے کیسے صادق و صدور ہوں گے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر جروحات بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ توسیق کرتے ہیں اپنے استاد کی اور ایک روایت میں آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سو سے زیادہ استادوں سے علم حاصل کیا ان میں سب سے عالی و افضل علی بن مدینی کو پایا اور علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استاد ہے ہائی ہائی وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیداتی ہیں اب آپ کو تو اگر اتنے بڑے کبار جیسے نہیں کہتے ہیں اتنا بڑا ادارہ ان پہ جرہ کر رہا ہے اتنے بڑے عالم ان پہ جرہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ جرہ ان کے استاد کر رہے ہیں وہ استاد جن کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے بڑا استاد مان رہے ہیں تو اس حالت میں تو بخاری چھوڑنا پڑے گا آپ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جو ہونہار اور سب سے زیادہ قابل قدر شاگرد ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سند سے سات ہزار سے زیادہ حدیثیں صحیح مسلم میں لائے ہیں سات ہزار ایک سو کچھ حدیثیں ہیں ایک بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سنت سے حدیث نہیں لی ہے علماء اکرام کا جاننا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے شقہ میں یعنی اپنے مسلک میں متشدد تھے تو یہ اختلافات کی چند مثال امام آزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا نے کہا گیا تاریخ بغدادیہ بغداد میں کہا گیا کہ جوتے کے پوجہ کو جائز جانتے تھے اور ترہ ترہ کی باتیں حتیٰ کہ ایک ظالم نے جرہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے کہ وہ بھی ضعیف ہے اس کا باپ بھی ضعیف ہے اور اس کا بیٹا بھی ضعیف ہے اتنا حد سے گریب باتیں کی گئی تو یہ ساری کتابوں میں درج ہے جرہ تعدل کی کتابیں بری پڑی ہیں اس سے کہ اس میں راویوں کی توسیق یا اس پہ جرہ ہوتی تھی کہ فلانا قضاب ہے فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے بعض اس کی توسیق کرتے تھے تو میرے محترم بھائی بزرگو دوستو عرض یہ کرنا تھا کہ جو یعنی اس وقت چار پانس سال سے جو ماحول کریئٹ کیا گیا ہے ایک مسئلہ بنایا گیا ہے اور خاص کر کے حضرت مددر العالیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ بلکل جو ہے ایسا سمجھے کم سے کم میری طورہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ ان پر یہ باتیں جو لائی گئی ہیں یہ قابل توجہ نہیں اور اگر آپ ایسا ذہن نہیں بنا سکتے تو کم سے ایک لوگ مختلفی ہے کہ بعض اس کی توسیق کرتے ہیں بعض اس پہ جو ہے جرہ کرتے ہیں بعض لوگ اس کو مانتے ہیں بعض علماء اس کو نہیں مانتے تو علماء کا گروپ علماء کی جماعت جو ہے دو حصوں میں منقسم ہے بعض بنیادوں پہ حضرت جی رابع مددر العالیہ پہ شکنجہ کسنا چاہتے ہیں بعض جو ہے دلائل کی روشنی میں اس کا رد کرتے ہیں تو ایسی حالت میں میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اپنے اکابرین سے صاف رکھیں کیونکہ حضرت مولا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی ثالث فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تم کو کام سے نہیں ہٹا کام سے بدگمان نہیں کرے گا یعنی کام سے بدگمان کیسے پیدا کام کے فضائل سے تو قرآن و حدیث بھرے ہوئے تو کام سے بدگمان نہیں کرے گا کام کرنے والوں سے بدگمان کرے گا جب تم کام کرنے والوں سے بدگمان ہو جاؤ گا تو کام چھوڑ دو گے تو یہ شیطانی ساجش ہے اللہ پاک آپ کو ہم کو پوری امت کو اس سے محفوظ فرمائے میری گزارش آخری یہ ہے کہ یہ فضائل تبلیغ کا جو یہ باب ہے فصل السادس رسمیں جو یہ باتیں لکھی گئی ہیں تو اہل فہم حضرات اپنے اپنی مسجدوار جماعت میں اس کو تعالیم میں پڑھ کر کے کوئی سمجھائیں کہ جو لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا وہ ذہن خراب ہونے سے بچے ہیں اس کے بارے میں جو سمجھا سکتے ہیں خاص کر کے میری علمہ اکرام سے گزارش ہے اور جو اس طرح کے فہم رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو عوام کو بتائیں کہ علمہ کے اختلاف میں ہمارے لئے راہ نجات کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہئے اور ہمیں اپنے بڑوں سے کیسے جڑ کے رہنا چاہئے اور ہمیں اپنے بڑوں سے کیسے دل کو صاف رکھنا چاہئے اللہ پاک آپ کو ہم کو سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خویر جزاک اللہ خویران جزاک اللہ خویران جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر